رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی مرتبہ فرمایا یا علی تیری نسبت مجھ سے وہی ہے جو حارون کی موسیٰ سے تھی کیا میں تمہیں ایسی چیز بتاؤں کہ اگر اس کا دامن تھامے رہو تو ہرگز گمراہ نہ ہو ایک قرآن اور دوسری اہل بیت اور جس جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے جو شخص علی کو دوست رکھے تو بھی اسے دوست رکھ اور جو علی کو دشمن رکھے تو بھی اسے دشمن رکھ اے لوگو ہمیشہ حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ غدیر خم مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک مقام کا نام ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں مختلف علاقوں سے آنے والے حاجی جدا ہو جاتے ہیں یہاں سے شمال کا راستہ مدینہ کی طرف جنوب کا راستہ یمن کی طرف مشرقی راستہ عراق کی طرف اور مغربی راستہ مصر کی طرف جاتا ہے آج غدیر نامی یہ جگہ گمنام ہو چکی ہے لیکن ماضی میں ایک دن یہی سرزمین تاریخ اسلام کے ایک اہم واقعے کی گواہ تھی اور یہ واقعہ اٹھارہ زلحج دس ہجری کا تھا جب آخری نبی امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں ایک طویل خطبہ ارشاد فرمایا تھا اور اپنے داماد اور چچا ذات بھائی علی ابن ابی طالب کو خدا کے حکم سے ولایت اور امامت کے درجے پر فیض کیا تھا کافلہ اپنی منزل کی جانب روان دوان تھا اور جوفہ کے نزدیک مقام غدیر خم پر پہنچا اس وقت فرشتہ وحی نازل ہوا اور رسول خدا کو فرمان خدا ان الفاظ میں پہنچا دیا اے پیغمبر جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے وہ لوگوں تک پہنچا دو اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو اس کی پیغمبری کی حق ادا نہیں کیا اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا سخت گرمی کا موسم تھا اور کافی طویل کافلہ زنجیر کے حلقوں کی ماند پیوستہ اپنی منزل کی جانب گامزن تھا اچانک رسول خدا نے سب کو اسی مقام پر رکھنے کا حکم صادر فرمایا رسول خدا کے حکم سے یہ کافلہ رک گیا اور سب لوگ ایک جگہ جمع ہو گئے اور یہ جاننے کے مطمئنی تھے کہ کون سا اہم واقعہ رونما ہو گیا ہے رسول خدا نے اسی مقام پر سب سے پہلے نماز زہر کی امامت فرمائی موٹ کے کجاووں سے بنایا گیا تھا رسول خدا نے ایک مفصل خطبہ ارشاد فرمایا اور مختلف مسائل کے بارے میں گفتگو فرمائی اور ایک بار پھر لوگوں کو یہ نصیحت فرمائی کہ اللہ کی کتاب اور میری اہل بیعت کی پوری دیانداری کے ساتھ اتباہ کریں اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصل مقصد کی جانب توجہ فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کا دست مبارک اپنے دست مبارک میں لے کر اس طرح بلند کیا کہ سب لوگوں نے رسول خدا اور امام علی کو دوش بدوش دیکھا چنانچہ انہوں نے سمجھ لیا کہ اس اجتماع میں کسی ایسی بات کا اعلان کیا جائے گا جو حضرت علی سے متعلق ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجمع سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا اے مومنو تم لوگوں میں سے کونسا شخص سب سے برطر اور بالا ہے سب نے جواب دیا خدا اور رسول خدا ہی بہتر جانتے ہیں اس پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرا مولا خدا ہے اور میں مومنین کا مولا ہوں میں سب سے بہتر ہوں اور سب پر مجھے فضیلت حاصل ہے جس کا مولا میں ہوں یہ علی اس کے سردار اور مولا ہے اے خدا جو علی سے دوستی رکھے تو بھی اسے دوست رکھ اور جو علی کے دشمن ہوں تو بھی ان سے دشمنی رکھ علی کے دوستوں کو فتح و نصرت عطا فرما اور دشمنان علی کو زلیل و خوار کر رسول خدا کا خطبہ ختم ہونے کے بعد مسلمان حضرت علی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور رسول خدا کی طرف سے مرتبہ خلافت و ولایت عطا ہونے پر مبارک بات دے اور آپ سے مولا مسلمین کہہ کر ہم کلام ہوئے خدا و اندتالہ نے بھی حضرت جبرائیل کو بھیج کر لوگوں کو اس نعمت عظمہ کی بشارت دی اور یہ آیت نازل ہوئی آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لئے مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمت تمام کر دی ہے اور تمہارے لئے اسلام کو دین کی حیثیت سے پسند کر لیا ہے